آج کی ویڈیو میں آپ کو لے کر کے آگے ہم ایک بہت بڑے ایک جبیسن کے اندر اور یہاں پر دیکھیں لوم سولر کا اسٹال لگا ہوا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے لوم سولر ایک برینڈ بن چکا ہے انڈیا کے اندر بہت زیادہ لوگ ان سے سولر پینل لے چکے ہیں اور آج کی ریٹ میں انہوں نے کافی اچھے اچھے ایکسپیریمنٹ کر کے ایسی ایسی چیزیں نکال دیئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کیا کیا چیزیں وہ بھی آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے اور جو لوگ پریسان ہیں جہاں پر الیکٹسٹی نہیں ہے لائٹ کی پروبلم ہے اور وہاں پر دھوپ رہتی ہے تو ان کے لئے تو بلکل بہت ہی اچھی ویڈیو ہونے والی ہے آپ کو لائٹ ملنے والی ہے الیکٹسٹی ملنے والی ہے چاہے آپ کہیں بھی رہتے ہو تو یہاں پر ایک ایسی نئی چیز انہوں نے نکالی ہے جسے ہم کیا سکتے ہیں اینرڈی سٹوریج یعنی آپ لائٹ کو بھی سٹور کر سکتے ہیں الیکٹسٹی کو بھی سٹور کر سکتے ہیں ساری چیزوں کے لئے ہم بات کریں گے سر سے تو سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پر سر آپ کو بھی ہمارے سٹال پر تو سر لوم سولر یعنی آج یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہاں سر میں دیکھ رہا ہوں پورے انڈیا یعنی انڈیا کے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور آپ انہیں اپنے آپ کو برجینٹ کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے لوم سولر کس کس چیز میں ڈیل کرتا ہے اور آج آپ ایک بہت بڑا برینڈ بن چکے ہیں تو یہ بتائیے نئی چیز کیا دینے والے ہمارے ویورس کو دیکھیں یہاں پر جو یہ جو ایکس کو ہے ایکس کو رہتا ہے یہاں پر دیش کے جتنے بھی مینوفیکچرر ہوتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو لے کے یہاں پر آتے ہیں اور اپنے سولر کا انڈسٹری میں اپنے اپنے نئے پروڈکٹ کو انٹوڈیس کرتے ہیں لوم سولر نے نئے پروڈکٹ کے لئے جانی جاتی ہے لگتار اپنے ریسرچ انڈویشن کو لے کے ہر سال انڈسٹری میں نئے نئے پروڈکٹ انٹوڈیس کرتی ہے لوم سولر سولر پینل لیتھیم بیٹری اور انوٹر کے لئے جانے جاتی ہے تو سولر پینل میں لوم سولر نے اس وقت کون سولر پینل جو 575 وارٹ کا سولر پینل انٹوڈیس کیا ہے ٹھیک ہے جی یعنی 575 وارٹ کا سولر پینل انٹوڈیس کیا ہے یہ جو بائی فیسیل میں ہے بائی فیسیل میں ہونے کارنٹ یہ سولر پینل سات سو وارٹ تک کا جنریشن کرے گا یہ بائی فیسیل ہے یہ اس کو تو یہ ایک سولر پینل انٹوڈیس کیا گیا ہے اس کی خاص بات کیا ہے قوالیٹی وائی جو میٹر ہے پریمیم قوالیٹی لٹھا گیا ہے کیا بات ہے؟ اس پرائیس میں کوئی نہیں دے سکتا ہے ہاں مطلب جو پرائیس ہے انڈسٹری سے نہ کم نہ زیادہ کمپٹیٹیو ہے کئی آپسن مطلب چاہے وہ ریسیڈنسیل کے لیے ہو کمرشیل کے لیے ہو وہ بھی اس پروڈکٹ کو اپنے سسٹم میں اسٹال کروا سکتا ہے سر جیسے میں آپ سے بوجھنا چاہوں ہاں بہت سارے ویورس ہمارے ایسے ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارا اگر ایک دو فلور کا گھر ہے اور ہماری جو کیپی سٹی ہے مانکے چلیے زیادہ زیادہ پانسو وارٹیج کی ہے روچ کی تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس کیا سولر پینل یا پورا یہ سسٹم ہوتا ہے جی ہاں جو سولر اس ٹائپ کے جو آفتم آیوریج جن کے یہاں پر آبی تک سولر پینل لگا ہوا ہی نہیں ہے اور جن کے یہاں پر انوارٹر بیٹری آلیڈی پہلے سے ہے اس کے لیے لوم سولر نے 12 وولٹ میں 25 وات کا سولر پینل کیا بات ہے اس کا تکنالوڈیوز کیا یہ سولر پینل لوم سولر پہلے 12 وولٹ میں کافی رینج میں لے کے آیا ہے لیکن یہ 12 وولٹ میں یہ ہائیسٹ وارٹیج کا سولر پینل ہے کیا بات جو ایک سولر پینل سے وہ اپنے گھر کے مطلب پانسو وٹ یادی سولر پینل لگا لیکن ان کے گھر کی بیسک نیڈ پورا ہو جائے یعنی دوستو جو لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس لائٹ کی دکت ہے الیکٹیسٹی کی دکت ہے تو آپ کے لئے بھی بہت ہی اچھی اپورچنٹی ہے یہاں پر اور سر کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں ایک جی بیسن میں آئے ہوئے ہیں لیکن ان کا جو ویر آنس ہے پوری جو کمپنی ہے وہ ہے سر فرید آباد کے اندر فرید آباد ہے ہریانہ سر توہی سا ایڈرز بتائی ہے ہمارا جو کورپیٹ آفیس ہے وہ ہے میولا مہاراجبور میٹرو اسٹیشن کے پاس میں ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہمارے یہ پورے پروڈکٹ آتے ہیں ہمارا پلانٹ منفیکٹرنگ جو ہے سونیپک میں ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ ایک جی بیسن کے بعد فرید آباد بھی ان سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں پورا ایڈرز ہم آپ کو دے دیں گے اب سر یہ بتائیے کوئی ویور سے ہمارا ہے ایک یا دو منجل کا اس کا مکان ہے اس پر اگر سولر پینل لگانا چاہتا ہے پانسو وارٹ کے آس پاس کی ایڈرز مان کے چلیے تو اس میں کیا کوشٹ آجاتی ہوگی اگر انویٹر بیٹری کے تھرو ہم کام لے تو دیکھیں انویٹر اس میں کوشٹنگ ہمیں پورا کلیر بتایتے ہیں کیا کوشٹنگ جاتا ہے جن کے پاس سنگل انویٹر بیٹری پہلے سے ہے ان کو سولر لگوانے کا خرچہ پچاس سے ستر ہزار کے آس پاس آئے گا کیونکہ سولر کے ساتھ اس کے کئی کمپوننٹ بھی آتے ہیں تو اتنا خرچہ آتا ہے یادی کمپلیٹلی نیا سسٹم لینا چاہتے ہیں جن کے پاس آج کے ٹائپ انویٹر بیٹری بھی نہیں ہے سولر لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا خرچہ ستر سے اسی ہزار کے بیچ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جو دو بیٹری والے لگانا چاہتے ہیں دو بیٹری کے ساتھ ہی چوبیس موڈ کا سولر پینل جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں لوم سولر کا چار سو چالیس وارٹ سے لے کے پانسو پچھتر وارٹ تک کا سولر پینل ہے ٹھیک ہے اس میں سے جو سولر پینل کنجومر سیلیکٹ کریں گے دوستو دیکھیں سر نے آپ کو انفارمیسن دے دی ہے پوری اس کے علاوہ جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں دیئے کے نمبر پر کال کر کے پوری ڈیٹیل سے چیزیں سمجھ سکتے ہیں ابھی فیلال ہم آئے ہیں جو سب سے اچھی چیز سر نے لانچ کی ہے بھی سر آپ نے کہا تھا ابھی الیکٹریسٹی سٹوریج کے لیے سر دکھائیے ایسی کیا چیز ہے چلی آپ کو دکھاتے ہیں آئیے دوستو آپ کو دکھاتے ہیں یہی ہے وہ مسین جس کی ہم بات کر رہے تھے یعنی کہ کہ سکتے ہیں اینرڈی سٹوریج دوستو بہت ہی اچھی چیز گھجب کی چیز آپ کو دکھانے والے سر دکھائیے کس طرح سے یہ اینرڈی کو اسٹوریج کرتی ہے دیکھیں اینرڈی سٹوریج جو ہے یہ فیوچر کا پروڈکٹ ہے آج کے دن میں جو مطلب ہے اینرڈی انڈیپینڈنس کی ہم بات کرتے ہیں ہم کمپلیٹلی کیا ہم ہنڈیڈ پرسنٹ سولر پاور پر جا سکتے ہیں تو ابھی کے ٹائم میں بول سکتے ہیں yes we can go تو اس میں انڈرڈی سٹوریج سولر پینل سے پاور جنریٹ کرے گا انڈرڈی سٹوریج میں ہم ہی سٹور کر سکتے ہیں یہ لیجئے یہ دس کلو وات کا انڈرڈی سٹوریج ہے دس کلو وات؟ دس کلو وات آور کا انڈرڈی سٹوریج ہے مینمم یہ پانچ کلو وات سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اس میں کم پو نینٹ جو ہے ایک بیٹری ہے جی لیتھیا مسٹ بیٹری ہے بیٹری ہنڈیڈ ایج اس کا ہے چھوٹی ایٹڈ وات کا بیٹری ہے جس میں پانچ کلو وات کا دو بیٹری لگایا گیا جو پیرلل کنیکٹ کیا ہوا ہے چھوٹی ایٹ ووٹ میں پیرلل کنیکٹ کیا ہوا ہے ادھر آپ دیکھ رہے پیرلل مائنس کو مائنس کے ساتھ پلس کو پلس کے ساتھ اور ہائنل آؤٹ پٹس میں آ گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہائیبریڈ انوارٹر ہے ہائیبریڈ انوارٹر کا بینیفیٹس یہ ہے کہ جو سولٹ سے بجلی بنے گا بیٹری میں سٹور ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو لوڈ ہم چلائیں گے لوڈ بھی چلائے گا اور ایکسٹرا ایلکٹسیٹی ایدی بنے گا تو گورنمنٹ کو جو سرکاری بجلی بھی ہوا کہ ان کو ہم بیچ بھی سکتے ہیں کیا بات ہے یعنی سر ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں دوستو آپ بجلی یوج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں یعنی آپ کے لیے بجلی بنانے کی مسین آپ کے گھر آفیس میں اور آپ چاہے تو اپنی انڈسٹری میں اس طرح سے لگا سکتے ہیں سر بتائیے جیسے آپ نے بتایا اب یہ جو پروڈکٹ آپ نے بنایا ہے اسے کس طرح سے کنیکٹ کیا ہوا ہے آپ نے اس میں یہ سسٹم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک آن لائن مونیٹرنگ ڈیوائس دیا گیا ہے ٹھیک ہے پورے سسٹم کو مطلب آپ نے کہیں بھی ریموٹ لی کنجومر ہو یا کوئی جو کمپنی لوم سولر ان کو مونیٹر کر رہی اس کا فائدہ یہ ہے کہ کنجومر کا سسٹم لوم سولر کے آفیس میں بیٹھ کے یہ سسٹم کی پورا مونیٹرنگ ہو رہی ہے یعنی سر کہنے کا مطلب ہے یہ اپنے گھر پہ لگا لیا ہے اور آپ اپنی کمپنی سے ہی پورا اسے مونیٹر کر سکتے ہیں یہ سب جتنے بھی الپرونکس پروڈکٹ ہے یہ سروی سیبل پروڈکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی اوبر لوڈ یا بیٹری بیک اپ کم ہو رہی ہے اس کو انجینئر پتہ کر سکتے ہیں کہ کس بیسیس پر یہ بیک اپ کم آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے یہ آن لائن مونیٹرنگ ڈیوائس ہے ٹھیک ہے سیم اور انٹرنیٹ وائ فائی دونوں سے دونے کے تھرور کنکٹ ہو جاتا ہے اور اس سسٹم کو ورکنج میں یہ ہیٹ جنریٹ کرتا ہے جس کو مینٹین کرنے کے لئے کول رکھنے کے لئے یہ ٹیمپریچر سنسر ہے جو پیچھے دو ایک جھاوشٹ فین لگایا ہے کیا بات ہے اور سائیڈ سائیڈ میں اسپیس دیا گیا ہے کہ جس سے اسے ایئر آہ باہر پیور جا سکتے ہیں یعنی دوستو جب اس کے اندر بجلی بنے گی اور سٹوریج ہوگی تو دیکھئے یہ تو گرم ہوگا ہیٹ ہوگا لیکن اس کی ہیٹنگ کو ختم کرنے کے لئے کول کرنے کے لئے سر نے یہاں پورا سسٹم لگا دیا یہ دیکھئے بہت ہی اچھے ٹیکنک ہے اور یہاں پیچھے دیکھئے وہ فین لگے ہوئے ہیں دو دو اگر آپ کو دیکھ رہے ہوں تو سامنے دو فین لگے ہوئے اور اس کا ڈجائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جو بھی ہیٹنگ ہوگی وہ ساری اس بوڈی سے اس طرح سے بہار آ جائیں گے یعنی کہنے کا مطلب ہے سر کبھی یہ انویٹر گرم نہیں ہوگا یعنی تیمپریچر اس کا جو مینمم رہے گا تیمپریچر وہی رہے گا تیمپریچر جیسے گرمی کے موسم میں تیمپریچر بڑھ جاتی ہے تو اس سمیں یہ سب ہیٹ جنریٹ کرنے لگتا ہے ٹھیک ہے اس کنڈیسن میں اس سب میں تیمپریچر سینسر ڈالا ہوا ہے کہ ایک اپٹیمم تیمپریچر جانے کے بعد یہ سیسٹم ورکنگ کرنا بند کر دے گا تو وہ بہت زیادہ تیمپریچر جیسے گرمی کے موسم میں ہو جاتا تو اس سمیں سیسٹم اپنے پروٹیکشن موائل فون میں دیکھتے ہوں گے زیادہ ہیٹ ہونے پر وہ بند ہو جاتا ہے پھر وہ نارمل کنڈیسن میں آیا گا تو اپنے آپ چال ہو جاتا تو سیم ٹیکنک اس میں بھی لگتا ہے یعنی دوستو بلکل اس مارٹ کہ سکتے ہیں بلکل اس مارٹ ٹیکنلوجی کے تھو اس مسین کو بنایا گیا ہے جو آپ کی اینرڈجی سٹوریج کر رہی ہے یعنی بجلی بنانے کی ایک طرح سے مسین کیا سکتے ہیں سر اب یہ بتائیے ٹوٹل اس کا ایریہ یہی کبر کرتی ہے یا اس میں کچھ اور بھی لگانا ہوتا ہے میں دیکھیں اب اس کے ہم کچھ فائدے بتا دیتے ہیں یہ ٹیکنیکل اوبروی ہو گئے اس کا کیا ہے یہ آئیڈیال یہ سمارٹ ہومس اس میں فارم ہاؤس اور گھر بیلڈر فلور یہ سب جو بنا رہے ہم ہم وہاں کے لیے ریسی ڈینسیل میں آج کے دن میں سب بہت بڑیا پروڈکٹ ہے ٹیک ہے جی کمرسیل کی ہم بات کے رجیسے کی یہ اس پیس ابھی کمرسیل ہے آنی آنی ڈس کلو وارٹ آور کا یہ اسٹوریج اتنے کم اس پیس میں جیسے کو اس پیس سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں صرف سر کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے فریج کے آس پاس کا اس پیس سمجھ لیجی آپ ہاں تو یہ اس پیس سیبنگ ہے ریسی ڈینسیل میں گھروں میں جگہ ہوتا ہے جہاں پر بیٹری رکھ سکتے ہیں تو وہاں پر لوگ اتنا فوکس نہیں کرتے لیکن کمرسیل میں ایک ایک جگہ کوشلی ہوتا ہے ٹیک ہے تو ایک تو اس پیس سیبنگ ہے دوسرا اس کا فاسٹ چارجنگ ہے بیٹری جو نورمال بیٹری دس گھنٹے پندرہ گھنٹے میں جو چارج ہوتے تھے اسی کو گھٹا کی چار گھنٹے میں چارج ہونے والا بنایا گیا یعنی دس سے پندرہ گھنٹے میں جو بیٹری چارج ہو رہی تھی اب چار سے پانچ گھنٹے میں چارج ہو جائے گی جی ہاں اس کو فاسٹ چارجنگ جیسے موبائل جو موبائل کی جو بیٹری ہوتی ہے اس اس طریقے سے وہ ہی بیٹری اس میں ڈالا ہوا ہے تو اس سے فاسٹ چارجنگ ہے جس سے کنجومر کو بینیفیٹس ملتا ہے کہ دو گھنٹے بھی بیجلی آ گیا بیٹری آدھا چارج ہو جائے گی یا سوینٹی فائی پرسنٹ چارج اس کو پھر جتنا بیک اپ چاہیے اتنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیٹری کی وہ کتنی ہے کون سی ہے سی ٹین یا سی پائی یہ سی ٹائی ہے سر چیک ہے یعنی سر یہ آپ بیٹری ٹائپ پوچھ رہے سر بیٹری ٹائپ بیٹری ٹائپ بیٹری ہوتی ہے تین ٹائپ کی سی ٹونٹی سی ٹین اور سی ٹائپ تو جی جتنی کم ہوگا اس کی زیادہ چارج ہو جاتے ہوگا وہ اتنے کم ٹائم میں چارج ہو ڈسچارج ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو اگر آپ کے بھی ڈاؤٹ ہونا تو آپ کمنٹ میں بو سکتے ہیں یہ سر کو سیدھا کال کر کے دے گئے نمبر پر ساری جانکاری لے سکتے ہیں پانچ کلو وارٹ تو لوڈ اس پر دے سکتے ہیں نا جی ہاں پانچ کلو وارٹ کا لوڈ اس میں آپ کو بتاتے ہیں اس طریقے سے اس کو ڈیجائن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جام پل سمجھا جاتے ایک ویسیوی کا لوڈ جیسے ایک کاو سیڈ گاوسالا کا لوڈ تیس کلو وارٹ کا لوڈ تھا ٹھیک ہے جی اس میں ان کو ڈیجائن کیا جاتے ہیں اس میں ایک اپ آٹھ گھنٹے کا چاہیے تیس کو آٹھ سے ملٹی پلائی کر دیں گے تو تو 40 کلو وارٹ آور کا سٹوریج ان کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے وہاں پر انوارٹل کی کیا پیسٹی جتنا لوڈ ہے اس سے بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ ایکسٹر رکھیں گے اور وہاں پر بیٹری ہمیں اتنا مطلب آٹھ گھنٹے میں جو ہونے والا ہے ہاں اتنا ہم رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کا ایفیسینسی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہاں پر 240 کلو وارٹ آور کی بیٹری پچاس کلو وارٹ کا انوارٹل یعنی وہ رکھتے ہیں ان کے کاو سیڈ گوہ سالا کمپلیٹلی سولر پر آ جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے پورا کلکولیشن ہوتا ہے ایک طریقے سے یہ بھی کہا سکتے ہیں سر جو آج کل جنریٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان کی جگہ اگر ہم اس کا یوچ کریں بیک اپ کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے جی ہاں سر اس کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے جگہ بھی جگہ بھی کم بچ رہی ہے ڈیجل کوشٹ بھی پر پولوشن بھی تو ہوتا ہے سر اس سے اس میں بھی آتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈیجل کوشٹ بھی تو میں تو یہی کہوں گا دوستو آپ کی جس طریقی نیڈ ہے آپ سٹوریج کے لیے لیے لینا چاہتے ہیں آپ بیک اپ کے لیے لینا چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھی چیز لوم سولر نے یہاں پر آپ کے لیے تیار کر دیا ہے انڈیا کی بہت بسٹ کمپنی ہے ہم کتنے سے چارے تین سے ملنے کے لیے چسیز مدت ہی اپ کو شہر کے لیے لیٹھیں شہر کے لیے لی کے لیے سیچ پوچھنے ہیں سکتہ ہے اس کو پہلے لوڈی رہی سکتہ سے بہت تو ملنے کے لیے لیہوں کو سکتہ ہے تو ایک چیز اور نیسے کوشٹ بھائی جنگے آپ کی کمپنی وارنٹی کس طرح سے پروائیڈ کرو رہاتی ہے اگر الگی سٹیٹ سے لوگ لیتے ہیں دیکھیں وارنٹی جو ہے جتنے بھی ہے سارے ایسا پروڈکٹ سولر میں سولر پینل نون مطلب اتنا وارنٹی کی جرورت نہیں پڑتی ہے جو کہ یہ نون سروس سیبل پروڈکٹ ہے اچھا جی مطلب جرورت ہی نہیں ہوتی ہے اس کی جرورت منمم راتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں اچھا پتا ہے باقی یہ سب جو کمپوننٹ ہے یہ اس میں سروس کی ریکوارمنٹ پڑتی ہے تو سروس کے لیے فرسٹ جو چیک ہے یہ آئیوٹی سیٹ اپ ہے یعنی آن لائن آن لائن بہی سے ہو جائے گا سب جیسے کار یہ سب ہم دیکھتے ہیں اس کی سنسر لگا ہوا رہا تھا ٹھیک ہے ہمارے آگے پیچھے کوئی گاڑی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے فرسٹ چیک یہ ہے کہ کچھ بھی دکت آیا تو کیوں آیا ٹھیک ہے جب کوئی دکت آیا تب انجینیر جا کے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں اس میں کیا دکت ہے ہمارے آن گراؤنڈ سیلس اور سروس کے اسٹاپ ہیں وہ ویجٹ کرتے ہیں یادی اس میں سروس ہو جاتی ہے تو منوم سروس ہے تو چینج کر دیا جاتا ہے نہیں تو انورٹر جو بھی پروڈیکٹ ہو ریپلیس کر دیا ہے سیدھا ریپلیس کر دیا ہے دیکھیں ابھی یہاں پر آپ کو کچھ اور چیزیں دکھانے والے سر آپ نے بتایا اس کی مدد سے ہم اے سی تک چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آن گرڈ سیسٹم ہے آن گرڈ سیسٹم میں جو ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں پر انرجی سٹوریج نہیں لگا سکتے اس کا کچھ لیمیٹیشن ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں آہ انیسٹریل میں نہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جہاں پر انفینائیٹ پاور کی ضرورت ہے کہ ایک وار میں پاور بہت زیادہ آئے گا پھر جیسے میریج ہال ہو گیا جیسے کی یہ ایکسپو سینٹر ہو گیا یہاں پر آج ہی پاور زیادہ ہے کل سے اس میں کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس ٹائپ میں آن گرڈ سولر سیسٹم لگایا جاتا ہے اچھے جی آن گرڈ سولر سیسٹم میں سولر پینل اور انورٹر لوگ فرا کا تین کلو وارٹ سے لے کے ہنڈڈ کلو وارٹ تک کا سولر انورٹر دیا جاتا ہے جو ریسیڈنسیل کمارسیل اور انڈسٹریل تینوں سیکٹر کے لیے پنایا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیز دیکھیں سر نے جو بتائی ہے ابھی بہت ہی اچھی چیز ہے اور سب سے اچھی بات ہے اسی کے ساتھ ساتھ جیسے سر نے بتایا سر جیسے ایسی لگا ہوا ہے اس ایسی کو بھی ہم آپ کے جو جتنے بھی پینل ہوتے ہیں سولر پینل کے تھرو جو آپ پورا سسٹم دیتے ان سے چلا سکتے ہیں سر دیکھیں جو یہ ہم ابھی یہاں پر آپ کو پروڈکٹ دیکھائے یہ ہائی پاور کنجمسن اپلائنسز کو چلانے کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی کی جو آم مطلع آج کے دن میں جدی آم پبلک کی ضرورت کو سمجھے تو وہاں پر وارٹر پمپ اور ایئر کنڈیشنر اور انڈکسن اور الیکٹری کار الیکٹری کی سکوٹی ایسے کر کے بہت سارے ایسے ہائیوی پاور کنجمس مالا ڈیوائنسز آگئے چلانے کے لیے یہ سب ڈیجائن کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو دیکھیں ان کے پاس نا اگر ہم کہیں تو سولر سولر جو ٹیکنالوجی ہے اس سے جڑی ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں آئیے سر ادھر آئیے یعنی کہہ سکتے ہیں سولر کا نام جب بھی آپ کے دماغ میں آئے تو آپ صرف اتنا دھیان رکھیں آپ کو لوم سولر کے پاس آنا ہے جہاں پر آ کر کے آپ کی ساری نیڈ پوری ہو جائیں گی نا سر جی ہاں مطلب نے ایک بار ہمارے پروڈکٹ کو سمجھے پھر ان کو ریالائز کریں کی کیا یہ برث ہنٹ ہے یا نہیں ہے سر میں نے چھنایا آپ جیسے ڈسٹیبیوٹر سو بغیرہ بھی دیتے ہیں کیا ہمارے کئی ڈیلر ڈسٹیبیوٹر ہیں ان کو بیجنس سٹارٹ کرنے کا اپورچونیٹی بھی دیا جاتا ہے آپ یہ ساری جانکاری لینا چاہتے ہیں تو سر کے آپ ویب سیٹ پہ جا سکتے ہیں سر آپ کی ویب سیٹ کا کیا نام ہے ہمارا اور جو لوگ ملنا چاہتے ہیں جو فیجیکلی آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں نیولا مہاراجپور پردابار جی جی میٹرو شیزن کے پاس ان کا ایک بہت بڑا ویراؤ سے پورا اور پوری کمپنی ہے وہاں پر جی ہاں پر بھی آپ آ کر کے سر سے ڈسکس کر سکتے ہیں سر وہاں پر سیمپل کے لیے ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں جو پروڈکٹ یہاں لگا ہوا ہے وہ پروڈکٹ وہاں پر بھی ملے گا تو وہاں پر بھی بھی آ کر کے آپ سر سے بات کر سکتے ہیں اور دوستو جو لوگ بینا دیکھے صرف ویڈیو دیکھ کر کے ہی پروڈکٹ کو مگانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے بے فکر ہو کر کے آپ سر کو آرڈر کر سکتے ہیں گھر بیٹھے یہ پروڈکٹ آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے سر بلکل پہنچا دیں گے نا ہمارا انڈیا ڈیلیوری رہتا ہے کہ جتنے بھی کہیں پر تین دن میں ہوتا ہے کہیں پر سات گھنٹے میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کئی مطلع اپسن ہے ہمارے پروڈکٹ اولیبل وہاں سے لے سکتے ہیں جن کو آن لائن پر سے خریدنا چاہتے ہیں آن لائن سے کریں تو دوستو اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے آپ لوگوں سے ریکبیسٹ ہے ایک بار سر کے پاس جرور آئے جو لوگ سولر کے اندر ڈیل کرنا چاہتے ہیں اس کا بیجنس بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سر سے سے آکے ملے اور جو لوگ اپنے لیے یوچ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے لیے کمپنی کے لیے کسی بھی چیز کے لیے تو ایک بار لوم سولر کے پاس آپ کو جرور آنا ہے تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ڈ کریں گے آپ لوگوں سے ریکبیسٹ ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیر کریں موسیقی